فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ اَيْ فِي مَا اِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمُوجِبُ لِقَسْرِ الْعَامِ غَيْرَ مُسْتَقِلِّن یہاں سے مذکورہ اقسام کا حکم بیان کیا جا رہا ہے فصل سے یہاں تک جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عام کو بعض افراد پر مقصور کرنا محصور کرنا بند کرنا صحیح اس کے دو طریقے ہیں کتنے طریقے ہیں دو یا تو یہ قصر اور بند کرنا زیر مستقل کے ذریعے ہوگا یا مستقل کے ذریعے ہوگا صحیح اگر قصر بغیر المستقل ہے تو اس کی چار قسمیں بیان ہوئیں استثناء شرط صفت غایت استثناء شرط صفت غایت یہ چار قسمیں کس چیز کی تھی غیر مستقل کی کہ جب عام کو مقصور کیا جائے غیر مستقل کے ذریعے سے صحیح غیر مستقل کی تاریخ بھی آپ نے پڑھی کہ جو تام بنفسی ہی نہ ہو جو تام بنفسی ہی نہ ہو بلکہ کس چیز کا محتاج ہو صدرے کا لائے صحیح پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قسم پڑھی تھی عوبِ مستقل سے صفحہ 131 پہلی لکیر مطن نظر آ رہے کہ قصر جس طرح غیر مستقل سے ہوگا اسی طرح کس چیز کے ذریعے ہوگا مستقل کے ذریعے بھی ہوگا صحیح پھر قصر بے مستقل اس کا دوسرا نام کیا ہے تخصیص اس کا دوسرا نام کیا ہے تخصیص پھر فرمایا کہ یہ قصر بے مستقل جو ہوگا یا کلام سے ہوگا یا غیر کلام سے ہوگا صحیح پھر غیر کلام سے اگر قصر ہوگا تو اس کی کتنی قسمیں ہیں پانچ قسمیں صحیح یا وہ اقل ہوگا یا حص یا عادت یا بعض افراد کا ناقص ہونا یا بعض افراد کا کیا ہونا زائد ہونا افہوم کے اعتبار سے صحیح ان سب کی تفصیل گزر چکی ہے اب یہاں سے دونوں قسموں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کونسی دونوں قسمیں یعنی قصر بے غیر المستقل اور قصر بے المستقل نہیں سمجھ گیا یہاں سے دونوں قسم کے قاصرین کی قاصرین کا حکم بیان کیا جا رہا ہے ایک قاصر کیا تھا؟ غیر مستقل تھا دوسرا قاصر کیا تھا؟ مستقل تھا صحیح چونکہ وہاں پر قاصر غیر مستقل کا ذکر پہلے تھا صفحہ ایک سو تیس کی پہلی لکیر پر صحیح لہٰذا یہاں پر قاصر غیر مستقل کا حکم بھی پہلے بیان کر رہے ہیں یعنی لف نشر مرتب ہے صحیح تو فرمایا کہ جب وہ قاصر غیر مستقل ہو تو یہ عام باقی افراد میں حقیقت ہوگا یہ عام باقی افراد میں کیا ہوگا؟ حقیقت ہوگا یعنی ایسی حجت ہوگا جس میں کوئی شبہ نہیں ہے قاصر غیر مستقل کی صورت میں ہے توجہ قاصر اگر غیر مستقل ہے یعنی قاصر اگر استثناء ہے شرط ہے صفت ہے یا غایت ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے اگر کلام کا قصر بعض افراد پر ہوا ہے استثناء کے ذریعے شرط کے ذریعے صفت کے ذریعے غایت کے ذریعے تو اس صورت کے اندر عام جو ہے باقی ماندہ افراد میں بھی قطع ہوگا لیکن صرف تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں کہ استثناء کی ایک صورت ایسی ہے کہ وہاں پر پھر عام مقصور جو ہے وہ قطع نہیں ہوگا زمین ہوگا وہ صورت یہ ہے کہ استثناء مجہول ہو مستثناء مجہول ہو کیا مجہول ہو مستثناء مسئلہ سمجھ میں آیا مستثناء معروف ہو تو بھی عام مقصور جو ہے وہ قطعی ہوگا معروف ہو صحیح نا مستثناء اگر کیا ہو معروف ہو تو بھی عام مقصور کیا ہوگا قطعی ہوگا جیسے مثال کے طور پر عبیدی احرار الا سالمن ایک شخص نے کہا میرے سارے غلام آزاد ہیں الا سالمن مگر سالم آزاد نہیں ہے یہ مستثناء مجہول نہیں ہے بلکہ کیا ہے معروف ہے کیونکہ اللہ کے بعد جس شخص کا نام لیا گیا ہے وہ جزی معین ہے اس کا نام سالم ہے وہ معلوم ہے متعین ہے صحیح لہٰذا سالم کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے حریت والا حکم ثابت ہو جائے گا قطعی طور پر نہیں سمجھے اس صورت کے اندر بھی عامِ مقصور یعنی عبیدی احرار وہ کیا ہوگا قطعی ہوگا تمام افراد کے لیے ہاں اگر یوں کہا کہ عبیدی احرار الا بادہم میرے سارے کے سارے جو غلام ہیں وہ آزاد ہیں مگر ایک ان میں سے یا بعض ان میں سے وہ آزاد نہیں ہیں اب وہ بعض کون ہیں یہ ہوا مستثنہ مجھول صحیح اس صورت کے اندر پھر عامِ مقصور جو ہے وہ کیا بن جائے گا ظنی بن جائے گا تپنی نہیں سمجھے باقی تمام صورتوں کے اندر فرمایا کہ عامِ مقصور وہ عام جس کو بعض افراد پر کیا کر دیا گیا ہے مقصور کر دیا گیا ہے محصور کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے وہ قطعی ہی رہے گا چاہے قصر شرط کے ذریعے ہو صفت کے ذریعے ہو یا غایت کے ذریعے ہو استثناء میں تفصیل تھی وہ عرض کر دی صحیح اچھا جی ففی غیر المستقل پھر غیر مستقل میں یعنی جب قاصر کیا ہو غیر مستقل ہو یہ مطلب ہے صحیح جب قاصر کیا ہو غیر مستقل ہو مستقل کی بحث بعد میں آ رہی ہے اے فیما اذا کان الشیع الموجب لقصر العام غیر مستقل یعنی اس صورت میں جب وہ چیز جو موجب ہے ثابت کرنے والی ہے عام کے قصر کو وہ غیر مستقل ہو وہ چیز جو ثابت کرنے والی ہے عام کی بندش کو عام کے قصر کو عام کے مقصور کرنے کو وہ چار چیزیں تھی غیر مستقل کی صورت میں جو بار بار بیان ہو گئی صحیح استثناء شرط صفت غائر توجہ ہے کہ نہیں ہے اس صورت کے اندر ہوا حقیقتن فی البواقی یہ عام جو ہے حقیقت ہوگا باقی افراد میں یہ عام جو ہے وہ کیا ہوگا حقیقت ہوگا کس چیز میں باقی افراد میں جس طرح کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا حبید احرار اللہ سالمن صحیح تو سارے کے سارے غلام کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے آیا مسئلہ سمجھ میں یا مسئلہ کی بات حکم ثابت ہے دماغ حبوچ جوڑے عرضت وید اگاڑے ہو بسا بسا عرضت بارے گرم مانڈہ ارشا مانڈہ ارشا مانڈہ ارشا ضرور بسا سبقی خرب ہوئی ہے مثال کے طور پر حکم ثابت ہے ہزار کے لئے کتنے کے لئے ہزار کے لئے پھر ہزار سے سو کو نکال دیا گیا تائین کے ساتھ تو باقی جو نو سو ہیں ان کے ادر حکم کے سے ثابت ہوگا قطعیت کے ساتھ ثابت ہوگا صحیح لئن الواضع کیونکہ واضح جو ہے لئنہ سے دلیل دے رہے ہیں اپنے دعوے پر کہ باقی میں کس طرح حقیقت ہوگا وہ اس طرح حقیقت ہوگا باقی بچے ہوئے افراد میں لئن الواضع کیونکہ واضح جو ہے اس نے وضع اللفظ اللذی وضع کیا ہے اس لفظ کو اثتثنیہ من ہو جس سے استثناء کیا گیا ہے لِل باقی اس کو وضع کیا ہے کس کے لئے باقی افراد کے لئے جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ الف سے جب میعہ کا استثناء ہو گیا تو گویا کہ یہاں وضع ہی کتنے کے لئے ہو گئی نو سو کے لئے سمجھا لِأَنَّ الْوَاضِعَ کیونکہ واضح یعنی متقلم جس نے کلام کیا ہے وضع اللفظ اللذی اس نے وضع کیا ہے اس لفظ کو استثنیہ من ہو جس لفظ سے کیا کیا گیا ہے استثناء کیا گیا ہے لِل باقی گویا کہ اس نے وضع ہی کس کے لئے کی ہے بچے ہوئے افراد کے لئے کہ جو افراد بچ گئے ہیں ان کے لئے وہ افراد کون سے بچ گئے ہیں نو سو حبیدی احرار اللہ سالمن کے اندر کتنے افراد بچ گئے ہیں سالم کے علاوہ باقی سب صحیح وَهُوَا حُجَّةٌ بِلَا شُبَحَتٍ فِيهِ اور یہ عام حجت ہے بغیر کسی شک شبے کے فیہِ اس میں یعنی مستثناء منہوں میں مثال کے طور پر سمجھ میں آیا مسئلہ یا نو سو افراد میں مثال کے طور پر وَهُوَا حُجَّةٌ بِلَا شُبَحَتٍ فِيهِ صحیح اور یہ عام حجت ہے بغیر کسی شک شبے کے فیہِ کس چیز کے اندر ان باقی افراد کے اندر سمجھ میں آیا مسئلہ اے فِل باقی فیہِ کی زمیر راجے ہے کس کی طرف اور باقی کی طرف پھر میں نے ارز کیا تھا کہ غیرِ مستقل کی جو چار قسمیں تھی ان سب کا یہی حکم ہے لیکن ایک قسم میں کیا ہے تفصیل ہے وَهَاذَا سے وہی تفصیل ہے وَهَاذَا اور یہ تفصیل تب ہے یہ حکم قطعیت والا تب ہے اِذَا كَانَ الْاستِثْنَاؤُ مَالُومًا جب استثناء کیا ہو معلوم ہو یعنی اللہ کے بعد والی چیز کیا ہو معلوم ہو جس طرح کے عبیدی احرار اللہ سالمن کی مثال میں نے آپ کو عرض کر دی سمجھ میں آیا مسئلہ اَمَّا اِذَا كَانَ مَجْهُولًا لیکن اگر مستثناء کیا ہے یا استثناء کیا ہے مجھول ہے فَلَا فَلَا کا معنی کیا کریں گے تو یہ قطعیت والا حکم نہیں ہے تو یہ قطعیت والا حکم نہیں ہوگا عبیدی احرار اللہ باظہم کے اندر جو عبیدی احرار کہا نا سمجھے میرے غلام آزاد ہیں تو یہاں عبیدی سے کون سے غلام مراد ہیں ان میں بھی ذنیت آ جائے گی کیونکہ ایک کا استثناء کر رہا ہے صحیح بعض کا استثناء کر رہا ہے تو اب بعض سے مراد یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے صحیح سالم ہے یا زید ہے یا خالد ہے کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا جب یہ پتہ نہیں چل رہا تو جو باقی افراد ہیں وہ بھی کیا بن گئے ذنی بن گئے نہیں سمجھ میں ہے مثلا یا اقتل المشرقین اللہ باظہم اب المشرقین تو لفظ عام ہے اس کا مدلول اور موضوع تمام کے تمام مشرقین ہیں لیکن جب کہا باز کو قتل نہیں کرو صحیح نا تو اب باز سے مراد کون ہے تائین نہیں ہے سمجھے نا تو اب المشرقین بھی کیا بن جائے گا ذنی بن جائے گا اس عبارت کے اندر نہیں سمجھ میں ہے مثلا وَفِ الْمُسْتَقِلِ ما قبل میں کہا تھا کہ قاسر کبھی غیرِ مُسْتَقِل ہوگا تو کبھی کیا ہوگا مُسْتَقِل ہوگا غیرِ مُسْتَقِل کی بات ختم یہاں سے قاسرِ مُسْتَقِل کا حُکم وَفِ الْمُسْتَقِلِ اور تخصیص اگر مُسْتَقِل کے ساتھ ہے کلاماً او غیرہو چاہے وہ مُسْتَقِل کلام ہے یا غیرِ کلام ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے غیرِ کلام کی کتنی کسمیں ہم نے پڑی ماہ قبل سبق میں پانچ کسمیں سمجھ میں ہے ناسترہ کہ یہ غیرِ کلام جو ہوگا کبھی تو عقل ہوگا کبھی یہ غیرِ کلام حص ہوگا کبھی یہ غیرِ کلام عادت ہوگی کبھی یہ غیرِ کلام بعض افراد کا ناقص ہونا ہوگا اور کبھی یہ غیرِ کلام بعض افراد کے اندر زیادت کا ہونا ہوگا سمجھے نا صحیح وَفِ الْمُسْتَقِلِ اور قاسر اگر کون ہے مُسْتَقِل ہے کلاماً او غیرہو چاہے وہ مستقل کلام ہو یا غیرِ کلام ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے آگے آجاؤں مَجَازٌ فِي الْبَاطِي بِطْرِيقِ اِطْلَاقِ اسمِ الْقُلِّ عَلَى الْبَازِ مِنْ حَيْسُ الْقَسْرِ یہ عام مجاز ہوگا باقی افراد کے اندر یہ عام کیا ہوگا مجاز فِي الْبَاقِي باقی افراد کے اندر مثال کے طور پر پچاس سے بیس نکالے اور تیس رہ گئے سمجھے نا تو اب پچاس بول کر تیس مراد لینا یہ مجاز ہو گیا سمجھا پچاس بول کر تیس مراد لینا یہ کیا ہو گیا مجاز ہو گیا سمجھے کیوں اس لیے کہ پچاس کی پچاسیت جو ہے وہ ختم ہو گئی سمجھ میں آرہے مسرح تو اس لحاظ سے یہ کیا ہے مجاز ہے توجہ ہے کہ نہیں لیکن آگے فرمایا حقیقتم من حیث التناول یہ حقیقت ہے شمول کے اعتبار سے یہ حقیقت ہے کس لحاظ سے شمول کے اعتبار سے صرف متن تنقی صفحہ 136 پہ آ جاؤ دوسری لگی حظر آرہے ادھر دیکھو فرمایا کہ جب پچاس سے بیس نکال لیے باقی کتنے بچ گئے تیس بچ گئے تو باقی جو تیس بچے ہیں ان کو یہ لفظ حقیقی طور پر کیا ہے شامل ہے ان سب افراد کو یہ لفظ شامل ہے تو باقی افراد کو یہ لفظ مکمل طور پر شامل ہے اس لحاظ سے یہ کیا ہو گئی حقیقت ہو گئی نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ تو ایک حیثیت سے مجاز ہے دوسری حیثیت سے کیا ہے حقیقت ہے حیثیت کے تبدیل ہونے سے جمع بین الحقیقت والمجاز کا احتراز لازمہ نہیں آئے گا کیونکہ جمع بین الحقیقت والمجاز جو ناجائز ہے اکثر کے نزدیک اور بعض میں تو اس کو بھی جائز کر دیا ہے جیسا کہ حسانی میں پڑ چکے ہو سمجھے رہا تو وہ اس لحاظ سے ہے کہ ایک جہت سے اور ایک حیثیت سے اس لئے یہاں کیا کہا مجازن بی اطلاق اسم الکل علی البازی من حیث القصر صحیح حقیقت من حیث تناول صحیح واپس آجا اب درمیان میں ایک فائدہ بیان کیا کہ قاسر جب مستقل ہوتا ہے تو اس کو تخصیص کہا جاتا ہے چاہے یہ قاسر مستقل کلام ہو یا غیر کلام ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے اور یہ جو قاسر ہے اس کو مخصص کہا جاتا ہے قاسر بھی کہا جاتا ہے اور مخصص بھی کہا جاتا ہے اور وہ عام جس سے تخصیص کر لی گئی اس کو مخصص کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے مخصص کہا جاتا ہے دیکھیں وَفِ الْمُسْتَقِلِّ اور تخصیص اگر مستقل کے ساتھ ہے کلاماً او غیرہو پھر چاہے یہ مستقل کلام ہے یا غیر کلام ہے اے فیما اذا کان القاسر مستقلن یعنی اس صورت کے اندر جب قاسر کیا ہو مستقل ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے وَيُسَمَّهَا هَذَا تَخْصِيصًا اور اس کا نام کیا ہے تخصیص ہے سوان کان المخصص وَقَلَامًا او غیرہو پھر برابر بات ہے کہ یہ مخصص کلام ہو یا کیا ہو غیرے کلام سمجھ بے ہیں مسئلہ مجازن اس لحاظ سے یہ کیا ہے مجازن اے لفظ العام مجازن یعنی اس لحاظ سے لفظ عام جو ہے وہ کیا ہے مجاز ہے فی الباقی باقی افراد کے اندر بے طریق اطلاق اسم الکل علی البعض مجاز اس طرح ہے کہ اطلاق کل کا ہو رہا ہے باز کے اوپر من خیص القصر قصر کے لحاظ سے قصر کی حصیت سے اے من خیص انہو مقصورن علی الباقی یعنی اس لحاظ سے کہ یہ بند ہے باقی پر توجہ ہے کہ نہیں ہے اس لحاظ سے یہ کیا ہے مجازن سمجھنے ہیں مسئلہ کہ پچاس سے بیس کو نکارا باقی کتنے بچ گئے تیس تو پچاس اس کا پچاس ہونا وہ اب باقی نہ رہا پچاس بول کر کتنے مراد لیے جا رہے ہیں تیس تو مجاز ہو گیا سمجھے حقیقت من خیص تناول لیکن حقیقت ہے شمول کے اعتبار سے کہ خیص کو یہ حقیقتا شامل ہے تیس کو یہ کیا ہے اے من خیف ان لفظ العام متناول للباقی یعنی اس حیثیت سے کہ لفظ عام جو ہے وہ شامل ہے للباقی باقی افراد کو یعنی باقی تیس کو جو ہم نے مثال دی اس میں یکونو حقیقتا فی ہے یکونو حقیقتا فی ہے ہوگا یہ عام حقیقت فی ہے ان باقی افراد میں جو عام قصور ہے سمجھ میں آ رہے ہیں جو مخصص ہے علامہ یعطی فی فصل المجاز انشاء اللہ تعالی کہ میں مجاز کی فصل میں اس کی تفصیل اور بھی آ جائے گی بارحال وہوہ حجتن فیہ شبحتن اس قسم کا عام مخصوص اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ایسی حجت ہے فی ہے شبحتن جس میں کیا ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے یعنی حجت تو ہے لیکن زنی ہے قطعی نہیں ہے بات سمجھ میں آئی وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَا كَوْنِهِ قَلَامًا اَوْغَيْرَهُ وَلَمْ يُفَرِّقُ اسے تھوڑی تاریز کر رہے ہیں اصولیوں پر پھر آگے اس کی خود وضاحت کرتے ہیں کہ مخصص مستقل جو ہے اس کی ہم نے کتنی کسریں بیان دی دو یا یہ مخصص اور قاصر جو کہ مستقل ہے کلام ہوگا یا کیا ہوگا غیر کلام ہوگا کہا کہ ہمارے اصولی حضرات نے یہ بات متلقاً ذکر کی ہے توجہ ہمارے اصولی حضرات نے یہ بات متلقاً ذکر کی ہے کہ جب مخصص اور قاصر مستقل ہو مستقل چاہے کلام ہو یا پھر غیر کلام ہو متلقاً عام کو کیا کر دے گا ذنی کر دے گا باقی افراد میں کہتے ہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے یہ بات اس طرح متلقاً نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ممہ تفرط بھی کے قبیل سے ہے اور کسی نے بیانا نہیں کیا ہے وہ تفصیل یہ ہے توجہ کرنا وہ تفصیل یہ ہے کہ مخصص یعنی قاصر ایک ہی بات ہے سمجھ میں آرہے ہیں اگر اقل ہے اگر کیا چیز ہے اقل ہے تو اس صورت کے اندر یہ عام پھر بھی قطعی رہے گا ظلمی نہیں بنے گا سمجھ میں آرہے ہیں پھر اس کی مثال دی کہ وہ تمام احکامات جو فرض اور واجب ہیں اور ان سے سبی اور مجنون اقلن مستثناء ہیں ان کا انکار ہم کفر گردانتے ہیں کہ نہیں ان کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے کہ نہیں کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قطعی ہیں سمجھ میں آرہے ہیں مسلاح حکم نماز کا ہے یا حکم وضو کا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے ان سے اقلن مجنون اور سبی کیا ہے مسکسناء ہیں اقلن توجہ ہے کہ نہیں ہے تو لہٰذا ان کے منکر کو کیا کہا جائے گا کافر کہا جائے گا اگر آپ کہے کہ یہاں پر استثناء آ گیا اور ذنی بن گئی یہ چیز تو پھر آپ اس کے منکر کو گمرا کہہ سکتے ہیں کافر نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر وہ دلیل جس کے اندر شبہ آ جاتا ہے یعنی بے منظرہ مشہور من الحدیث کے ہو جاتی ہے خطعیت اس کی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے منکر کو گمرا کہا جاتا ہے کافر نہیں کہا جاتا کافر اس کو کہا جاتا ہے جو قطعی دلیل کا کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے آیا مانا صلی اللہ فرمایا کہ اس کی مثال ہم نے کس چیز کے ساتھ دی ہے استثناء کے ساتھ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو عقلن مستثناء ہیں یہاں استثناء کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے گویا کہ یہ استثناء کے برابر یا اس سے بھی اوپر ہو گئی نہیں سمجھا اب آخر صفحے تک صرف ترجمہ کرو گا سمجھتے جائیں سب کا خلاس آگیا ٹھیک ہے دیکھیں جی وَلَمْ يُفَرِّقُوا اور فرق نہیں کیا ہے علمانے بَيْنَ كَوْنِهِ كَلَامًا اَوْغَيْرَهُ اس مخصصِسِ مُسْتَقِل کے کلاموں اور غیرِ کلام ہونے میں کونی کی ضمیر کا مرجع بتایا درمیان میں صرف صحیح ہے اَيْكَوْنِ الْمُخَسِسِ الْمُسْتَقِلِ توجہ ہے کہ نہیں ہے اور فرق نہیں کیا ہے اصولی حضرات نے بَيْنَ كَوْنِهِ مُخَسِسِ مُسْتَقِل کے کلاماً اَوْغَيْرَهُ کلام اور غیرِ کلام ہونے میں بلکہ ہر ایک کے ذریعے سے جو تخصیص ہوگی اس کو حجتن فیہ شبحتن کے اندر داخل کر دیا ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس میں تفصیل ہے فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُ علماء نے فرمایا ہے کُلُّ آمِن ہر وآم خُسَّا جس کو خاص کر دیا جائے جس کی تخصیص کر دی جائے بِمُسْتَقِلٍ مُسْتَقِل کے ذریعے سے چاہے وہ مُسْتَقِل کلام ہو یا غیرِ کلام ہو فَإِنَّهُ دَلِيلٌ فِيهِ شبحتن وہ ایسی دلیل ہے جس میں کیا ہے شبہہ ہے یعنی ذنی ہے قطعی نہیں ہے وَلَمْ يُفَرِّقُو اور فرق نہیں کیا ہے ان علماء نے فِي حَادَ الْحُکْمِ اس حکم کے اندر بَيْنَا أَنْ يَكُونَ الْمُخَسِّسُ قَلَامًا اَوْ غَيْرَهُ کہ مخصص جو ہے وہ کلام ہو یا غیرِ کلام ہو تو دونوں کا جدہ جدہ حکم ہے یہ فرق ان حضرات نے نہیں کیا ہے لیکن یہاں پر ایک فرق بیان کرنا واجب ہے وہ فرق یہ ہے وَهُوَ أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِالْعَقْلِ کہ مخصوص بِالْعَقْلِ يَمْبَغِي ضروری ہے اَنْ يَكُونَ قَتْعِيًا کہ وہ پھر بھی کیا ہو قطعی ہو واجب ہے کہ نہیں ہے وہ عام جو مخصوص بِالْعَقْلِ ہے جس کے اندر قاسر کون ہے اقل ہے بات سمجھ میں آئی اس کا قطعی ہونا ہی زیادہ مناسب اور ضروری ہے آیا بات سمجھ میں قاسر اگر کیا ہوگا مستقل ہوگا تو غیر کلام ہونے کی صورت میں اس کی کتنی صورتیں تھی پانچ قسمیں تھی پانچ صورتیں تھی ان میں سے پہلے پہلے نمبر پر اقل تھا صحیح فرمایا کہ اگر قاسر جو ہے وہ مستقل ہو اور عام جو ہے وہ مقصور اور مخصوص اور محصور بالعقل ہو ینبغی ان یکون قطعیم پھر اس کو کیا کہیں گے ہم قطعی کہیں گے زنی نہیں کہیں گے کیوں لئنہو فی حکم الاستثناء کیونکہ وہ استثناء کے حکم میں ہے اور استثناء جب معروف ہوتا ہے تو قطعی ہوتا ہے عام باقی افراد میں عبیدی احرار اللہ سالماں بتا چکا ہوں صحیح لیکن نہو حضف الاستثناء پھر سوال ہوا کہ جب یہ استثناء کے حکم میں ہیں تو استثناء موجود کیوں نہیں ہے اقل کے ذریعے سے کیوں استثناء کی جا رہی ہے اسی کا جواب ہے لیکن نہو حضف الاستثناء لیکن بات یہ ہے کہ حضف کر دیا گیا استثناء کو معتمداً اعتماد کرتے ہوئے عالا انہو مفروقن انہو اس بات پر کہ یہ استثناء مفروقن انہو ہے سمجھ میں آیا یعنی استثناء کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا کیا جائے سراحتاً ذکر کیا جائے عالا انہو مفروقن انہو حتی لا نقولا یہی وجہ ہے حتی سے نتیجہ بیان کر رہے ہیں اور حتی سے دلیل دے رہے ہیں اپنے دعوے کے اوپر کہ میں نے کہا کہ مخصص اور قاسر اگر مستقل ہو کر پھر اکل ہے تو پھر بھی دلیل جو ہے وہ عام و قطعی رہے گی سمجھ میں آیا پھر بھی وہ اس میں ذنیت نہیں آئے گی اس پر دلیل یہی ہے کہ حتی لا نقولا یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں کہتے ہیں انہ قولہ تعالی کہ اللہ تعالی کا قول یا ایوہ الذین آمنو اذا کنتم الی الصلاة و نظائرہو دلیل فیہ شبحت کہ اللہ تعالی کا فرمانو اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو نماز کی طرف تلا آخری ہی تو وضوح کرو سمجھے رہا اور اس طرح کے دیگر دلائل دلیل فیہ شبحت یہ ایسی دلیل ہے جس میں کیا ہے شبہ ہے یہ ایسا فرق ہے کہ اس کے بیان کرنے میں میں منفرد ہوں میرے علاوہ یہ کسی نے بیان نہیں کیا لہٰذا اسے یاد کرے اور اس کی قدر کرے وہ ہوا واجب الزکر حالانکہ اس کا ذکر کرنا کیا ہے ضروری ہے حتی لا يتوہما تاکہ یہ خیال نہ کیا جائے انہ خطابات الشرعلتی کہ شریعت کے وہ خطابات خصہ منہ السبیع والمجنون بالعقل جن سے سبیع اور مجنون یعنی بچے اور پاگل کو خاص کیا گیا ہے بالعقل اقل کے ذریعے دلیل فیہ شبحت یہ ایسی دلیلیں ہیں جن کے اندر کیا ہے شبہ ہے ایسی دلیل ہے جس میں شبہ ہے کل خطابات الواردت بالفرائز جس طرح کے وہ خطابات جو نازل ہونے والے ہیں اور نازل ہوئے ہیں فرض احکام کے ساتھ فَإِنَّهُ يُكْفَرُ جَاهِ دُحَا اِجْمَعَان کیونکہ ان کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے اجمعا مَا قَوْنِهَا مَخْصُوصَتًا اقْلًا حالانکہ وہ مخصوص اقْلًا ہے فَإِنَّتْ تَخْصِيصَ بِالْعَقْلِ لَا يُورِثُ شُبْحَتًا کیونکہ وہ تخصیص بِالْعَقْلِ جو کس چیز کے ذریعے سے ہوتی ہے اقل کے ذریعے سے ہوتی ہے لَا يُورِثُ شُبْحَتًا وہ شبہ پیدا نہیں کرتا اس سے عام میں پھر بھی شبہ پیدا نہیں ہوتا عام پھر بھی کیا رہتا ہے قطعی رہتا ہے فَإِنَّا كُلَّ مَا يُوجِبُ الْعَقْلُ تَخْصِيصَهُ تو خَصُو تو ہر وہ شئے کے واجب کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے اقل اس کی تخصیص کو تو خَصُو اس کو خاص کیا جائے گا یا تَخُصُو وہ خاص ہوگی وَمَا اور وہ چیزوں لَا کے اقل اس کی تخصیص کو ثابت نہیں کرتی ہے فَلَا تو پھر وہ مخصوص نہیں ہوگی یعنی اس کی قطعیت بھی نہیں ہوگی پھر بس سبق حسان ہے مثال کے طور پر حکم ثابت ہے ہزار کے لئے کتنے کے لئے پھر ہزار سے سو کو نکال دیا گیا تائین کے ساتھ